اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ناظرین کا الحمدللہ گجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے گناہوں کے نخصانات گناہوں کے اسباب کے بارے میں کافی واتیں ذکر کی گئیں انشاءاللہ آج کے اس نششت میں آپ کے سامنے گناہوں کے تعلق سے کچھ اہم باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ گناہیں کبیرہ ایک بندہ اگر کرتا ہے تو گناہیں کبیرہ کہتے کسے ہیں گناہ میں اگر بندہ ملوث ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو گناہ چھوٹا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا کیا اللہ تمام گناہوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے یا صرف کبیرہ گناہ لکھے جاتے ہیں صغیرہ نہیں لکھے جاتے ہیں اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں ذکر کی جائیں گی پھر یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ان کا کیا انجام ہوگا جو بظاہر گناہوں کو معمولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہا ناظرین اکرام گجشتہ نششت میں میں نے آپ کے سامنے اسباب کا تذکرہ کیا تھا آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے میں گناہوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کی آخر کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک بندہ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ کو یوں ہی معاف کر دیں گے وہی آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں اللہ رب العزت نے کہا اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَ عَنْهُ اگر تم اجتناب کروگے اگر تم بچوگے كَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَ عَنْهُ ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے جن سے تمہیں باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو ہم تمہارے چھوٹے غلطیوں کو یوں ہی معاف فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ بندہ اگر بڑی غلطیوں سے بچتا رہے اپنے بڑے بڑے خطاؤں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ بندے تیری چھوٹی خطاؤں کو میں یوں ہی معاف کر دوں گا اللہ اکبر اور جب اللہ غلطیوں کو معاف کرے گا اللہ جب خطاؤں کو معاف کرے گا کہ غلطیاں معاف کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر کے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر کے ایک بہترین گھر میں داخل کریں گے ایک عزت والے گھر میں داخل کریں گے ایک ایسے گھر میں ایسے جنت میں ہم تمہیں داخل کریں گے جہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا وہاں صرف سلامتی کا ماحول ہوگا وہاں صرف اچھائیاں ہوں گی یہ کس بندے کے لیے ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے ناظرین ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنے بارے میں سوچیں کہ آج کتنے سارے لوگ کتنے سارے ہمارے بھائی حضرات کتنی ساری بہنیں صغیرہ تو بہت دور کی بات ان کی زندگی کے اندر کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں کبیرہ گناہ کرتے ہوئے وہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا نہیں چاہتے ہیں ان کبیرہ گناہوں کو اپنے اندر سے وہ نکالنا نہیں چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ گناہ میں چھوڑ دوں گا میری زندگی میں نقصان آ جائے گا حالانکہ گناہ سے ایک بندہ باز نہیں آئے گا دنیاوی اعتبار سے بھی اسے نقصان اٹھانا پڑے گا اور اخروی اعتبار سے بھی اسے نقصان اٹھانی پڑے گی جس کا تذکرہ میں گجشتہ نشستوں میں کر چکا ہوں تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اہم اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے اللہ اس کے چھوٹے غلطیوں کو یہ بھی معاف کر دے گا جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں السلوات الخمس پنچ وقتہ نمازیں زیادہ تر لوگ نہیں پڑتے ہیں السلوات الخمس پنچ وقتہ نمازیں والجمعہ تو الالجمعہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ورمضان الى رمضان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک مکفرات ما بینہنہ اذا جتنب القبائر کہ ایک بندہ اگر پانچ نمازیں پڑتا ہے تو پانچ نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیرت ہے ایک مومن بندے کے لیے کی مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اس وضو کے پانی کے ذریعے جب اس کے ہاتھوں سے وہ وضو کے قطرے کا پانی گر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس بندے کو ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں اس کے خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن امت میں زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے جو پنج وقتہ نمازوں سے دور ہیں پنج وقتہ نماز تو بہت دور کی بات ان کے لئے جمعہ بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان پنج وقتہ نمازوں کی مثال ایسے دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز پڑھنا اس کا نماز کی ادائیگی کرنا یاد رکھے اس کے گناہوں کو ایسی ہی دھل دیتا ہے اس کے خطاؤں کو ایسی ہی دھل دیتا ہے جیسے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن بھر میں پانچ بار نہاتا ہو نبی نے مثال دے کر صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں پانچ مرتبہ نہائے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچھل باقی رہ جائے گا صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول اس کے جسم پر میل کچھل کہاں رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی مثال ہے پانچوں نمازوں کی تو اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اس درمیان میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کے ذریعے ان روزوں کے ذریعے اس جمعہ کے ذریعے غلطیوں کو ماف کر دیتا ہے لیکن ایک شرط ہے ایک شرط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ماف کرتا ہے اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تب ہی ماف ہوگا ورنہ ماف نہیں ہوگا وہ کیا ہے اِدَ جِتَنَ بَلْكَبَائِرِ جب بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو جب بندہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہو اگر وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا رہا ہے تب وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے غلطیوں کو ماف کر دے گا جب وہ بڑی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنا پر نمازوں کے ذریعے روزے کے ذریعے جمعہ کے ذریعے صغیرہ گناہوں کے مافی کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم صادر فرمایا ہے اس حکم کو مانے گا یعنی نماز کی ادائی کی کرے گا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان اگر وہ کبیرہ گناہ نہیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو ماف فرما دے گا ناصرین اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوہ مجموع الفتاوہ کے اندر کبیرہ گناہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں القبائر ہی ما فیہ حد فی الدنیا او فی الاخرہ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس کی حد دنیا میں بتائی گئی ہو یا آخرت میں بتائی گئی ہو کالزنہ والسرقہ والقدف مثال دیکھے کہتے ہیں جیسے کی زنہ زنہ کاری کرتا ہے ایک بندہ اگر زنہ کاری کر رہا ہے تو شرعی اعتبار سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہے شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زنہ کرتا ہے کوئی مرد ہو یا عورت ایسے شخص کو پتھروں سے مار مار کر کے حیلا کر دیا جائے گا یہ سزا کہاں بتائی گئی ہے دنیا میں تو ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی حد دنیا میں یا آخرت میں بتائی گئی ہو جیسے کی زنہ یا اسی طریقے سے وصرقہ چوری کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے اس کے ہاتھ کو کٹا جائے لیکن وہ مقدار کتنا چوری کرے گا تو کٹا جائے گا وہ الگ بحث ہے اور اگر کوئی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اور اس تعلق سے گواہ نہیں پیش کر پاتا ہے یا جھوٹا الزام کسی کو پر لگا دیا اس کے بارے میں بھی شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اس پر بھی حد لگائی جائے گی اس کے بارے میں بھی شریعت نے حد بتائی ہے یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا میں حد بتائی ہے مثال دے کر کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے زنا جیسے چوری جیسے الزام لگانا یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ نے دنیا میں بتائی ہے وَكَدْدُنُوا بِالَّتِ حُدُودٌ فِي الْآخِرَةِ اور ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بتائی ہو وَهُوَ الْيَوَعِيدُ الْخَاسِ اور وہ خاص قسم کی وعید ہو کہ بندہ ایسا ایسا کرے گا تو آخرت میں اس کو ایسا ہونے والا ہے اور آگے کیا کہہ رہے ہیں امید تحمی رحمت اللہ علیہ آگے یہ کہہ رہے ہیں وَمَثَلُ الدَّمُّ الْلَّذِي اور ایسا گناہ ایسا گناہ کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ساتھ ساتھ غضب اللہ اللہ کی غضب کا شکار ہو وَلَعْنَتُهُ یا اس کے لانت کا شکار ہو اَوْ جَهَنَّمُنْ اَوْ مَنْعُ الْجَنَّةُ مطلب ایسا گناہ کرے کہ جس گناہ کی بنا پر اللہ کی غضب کے شکار ہو مطلب بعض گناہوں پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ بندہ ایسی ایسی غلطیاں اگر کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب ہوگی یا بندہ ایسی ایسی غلطیاں کرے گا تو اس پر اللہ کی لانت ہوگی بندہ ایسی غلطیاں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا فلاں کے سیم کی غلطیاں کرے گا تو وہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا یہ الفاظ اگر حدیث کے اندر آئیں گے اس طرح کے الفاظ اگر قرآن کے آیتِ قریمہ کے اندر آئیں گے تو کیا معاملہ ہوگا وہ گناہ بھی قبیرہ گناہ میں سے آئے گا مثال دے کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کسحر جیسے کی جادوگر جو بندہ جادوگری کرتا ہے جو جادوگر ہے اور ایسا آدمی جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہو اور ایسا آدمی جو میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگ آئے اور ایسا بندہ جو شراب پیے اور ایسا بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اس طرح کے جتنے لوگ بھی آتے ہیں مطلب ایسا گناہ جس گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہو یا اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہو کہ اگر فلا فلا گناہ ایک بندہ کرے گا وہ اللہ کے لانت کا شکار ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں آ سکتا ہے وہ بندہ جہنم میں جائے گا تو اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں سے ہوگا تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ تاریخ بیان کیے کہ ایک بندہ اگر ایسے گناہ کرتا ہے جس پر اللہ رب العزت نے حد متعین کیا ہے یا اخروی اعتبار سے یا اس پر لانت کی ہے تو ایسے گناہ کا شمار کبیرہ گناہ میں ہوگا ایسے گناہوں کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا جائے گا اور ابن طیمہ رحمت اللہ نے اس بات کو ذکر کر کے کہا ہے کہ اسی طریقے سے بیان کیا ہے ابن عباس رحمت اللہ علیہ نے اسی طریقے سے بیان کیا ہے احمد ابن حنبل اور اسی طریقے سفیان ابن عوینہ رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر لوگوں نے اسی طریقے کی باتیں بیان کیے یعنی قبیرہ گناہ کے سلسلے میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں ناظرین کرام تو قبیرہ گناہ کے تعلق سے میں نے آپ کو ایک بات ذکر کیا اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں یہ کہ کئی سائے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہم غلطیاں تو کبیرہ نہیں سغیرہ کرتے ہیں اور سغیرہ شاید نہیں لکھا جاتا ہے کبیرہ ہی صرف لکھا جاتا ہے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں اس غلطی کو اپنے ذہن کے اندر سے ہم نکال دیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا غلطی چھوٹی ہو یا بڑی تمام کی تمام غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے متعین فرشتے لکھتے ہیں کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کل سغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا جاتا ہے ایک بھی گناہ چھوڑا نہیں جاتا ہے تمام کی تمام غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھتے ہیں اب جب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کا ریجسٹر غائب ہو جائے گا یا ان کا ریجسٹر کوئی پھاڑ کے پھیک دے گا یا ان کے ریجسٹر کے اندر کوئی آگ لگا دے گا نہیں وہ تمام ریجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں قیامت کے دن وہ ریجسٹر ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورة القحاف کے اندر کیا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب نام عامال بندے کے ہاتھ میں دے گا تو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بندے کی قیفیت کیا ہوگی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس کو جب ریزلٹ ملتا ہے تو دو قسم کے بچے ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے جو بڑے خوش نظر آتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے جو دوسروں کو اپنا نام عامال دکھاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العزت نے اس دن کا منظر ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجرم ہوں گے جنہوں نے دنیانی زندگی کے اندر گناہ کیا ہوگا جنہوں نے غلطی کو غلطی تصور نہ کیا ہوگا قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا وہ اُدھی الکتاب کتاب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ تو مجرم گنہگار ان تمام گناہوں کو اپنے اس رجشٹر میں پائے گا لکھا ہوا پائے گا رجشٹر کھولے گا دیکھے گا کی میش میں مجھے کتنا نمبر ملا ہے دنیا کے اندر زنہ کاری کیا اس میں کتنا نمبر کتنی غلطیاں میں نے کتنی بار کیا سب لکھا ہوگا ایک بھی غلطی چھوڑے گی نہیں وہاں پر وَأُدھی الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ مجرم اس کو نگاہوں سے دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد کہیں گا کیا یا وَیْلَتَنَا حَائِ مِرِي بَرْبَادِ میں تو برباد ہو گیا میں برباد ہو گیا میں خسارے میں سلا گیا یا وَیْلَتَنَا حَائِ مِرِي بَرْبَادِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا أَحْسَاحَا ارے اتنی نینجر کتاب ہے کہ اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں جو کچھ دنیا میں میں نے کیا تھا سب کچھ لکھا ہوا ہے اببہ کو جھوٹ بول کر کے کالیج میں جا کر کے غلطیاں کرتا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے چھپ چھپ کر کے غلطیاں کرتا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے مولوی صاحب سے ڈرتے ہوئے غلطیاں کرتا تھا وہ کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ وہاں پر لکھا ہوا پائے گا اللہ اکبر کیا عالم ہوگا کیا منظر ہوگا کہ جب اس کی غلطی اس کے نام عامال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا کیا دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کاش کی میرا نام عامال مجھے نہ دیا جاتا میں جانتا ہی نہیں میرا حساب کیا ہوتا کاش کی اپنے حساب کو نہ جانتا تو زیادہ بہتر ہوتا اس کے ہاتھ میں اس کا نام عامال دے دیا جائے گا اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا وَلَا يَدْ لِمُ رَبُّكَ اَحْدَىٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تیرا رب تجھ پر ظلم نہیں کرے گا مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ میری نیکی اٹھا کر کے میرے بیٹے کو دی دی جائے یا میرے بیٹے کی نیکی کو اٹھا کر میرے دے دیا جائے میری غلطیوں کو کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا کسی کی غلطی ہمارے اوپر ڈال دی جائے ایسا نہیں ہوگا وَلَا يَدْ لِمُ رَبُّكَ اَحْدَىٰ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام کی تمام چیزوں کو واضح کر کے تیرے سامنے پیش کر دے گا اسی لئے ناظرین اکرام اللہ نے ہمارے ساتھ دو فرشتوں کو رکھا ہے وہ دو فرشتے کیا کرتے ہیں ہماری طرح بیٹھ کر کے فلم دیکھتے ہیں ہماری طرح بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں ہماری طرح بیٹھ کر کے دنیا کے اندر خرافات کرتے ہیں نہیں ان کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے نا اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں وہ ہماری طرح گناہ نہیں کرتے ہیں وہ ہماری طرح غلطیاں نہیں کرتے ہیں ان کو اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کام کو وہ انجام دیتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا بندہ اپنے زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے اِذِ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ بندہ اپنے زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے لکھنے والے اسے جلدی سے لکھ لیتے ہیں جب تک وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے وہ بندے کے اس عمل کو وہاں پر لکھ لیا جاتا ہے جو بھی لفظ ہمارے زبان سے نکالتے ہیں چاہے وہ لفظ چھوٹا ہو یا بڑا چاہے وہ لفظ اچھا ہو یا برا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندرمیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے کلام کی وجہ سے اپنے برے الفاظ کی بنا پر اپنی غلطیوں کی بنا پر اپنے زبان کو صحیح استعمال نہ کرنے کی بنا پر قیامت کے دن جہنم کے اندر وہ جھوک دیا جائے گا اور ایک بندہ اپنے زبان کی بنا پر اپنے اسی کلام کی بنا پر قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے زبان کے ذریعے سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جس کی بنا پر سامنے والے کو ہدایت مل جاتی ہے تو ہدایت ملنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے اس کے ذریعے سے کسی کو صحیح راستہ مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا کہ ایک بندے کے لیے ہم نے ہمیشہ متعین کر دیا ہے دو فرشتوں کو جو داہنے اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نام عامال کو لکھ رہے ہیں تو ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے دو باتوں کا تذکرہ کیا پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ بندہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو صغیرہ اللہ اس کی یوں ہی معاف کر دے گا پھر میں نے یہ ذکر کیا کہ کبیرہ گناہ کیسے کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو نہیں لکھتا ہے جبکہ صغیرہ اور کبیرہ تمام غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی حکم سے لکھتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ناظرین اکرام یہ دو باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا انشاءاللہ گناہ کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ دیکھنا نہ بولیں ضرور ہم آپ کے سامنے گناہوں کے تعلق سے کہ ایک انسان گناہوں کو کیوں حقیر سمجھتا ہے اگلی نششت میں ہم آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے جب تک کہ ہم آپ سے رخصہ چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ